بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين یا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن قادریم نرائے اغوثِ عظمی زنم دمز شایخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے اس کی قدرت کے سب کرش میں ہیں جس کو چاہے نواز دیتا ہے اہلِ نظر کو محوے حیرت بنا دیئے ہیں اہلِ نظر کو محوے حیرت بنا دیئے ہیں نہ کر سکا جو کوئی کر کے دکھا دیئے ہیں اور ٹکڑے کیے قمر کے سورج اگا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا وہ میرے گریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں آپ قدرت کے حسب منشاہ ہوتا ہے سب مناسب کوئی علم کا جویا کوئی خوشی کا طالب قدرت کے حسب منشاہ ہوتا ہے سب مناسب کوئی علم کا جویا کوئی خوشی کا طالب بندہ تمہارا کیوں ہو پھر غیر سے مخاطب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھاتے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھاتے ہیں احمد رزا جہاں میں فنکہ امام اعظم احمد رزا جہاں میں فنکہ امام اعظم عشق نبی کا پیکر اسرار دھی کا محرم اور مختار جن کو سن کر کہتا ہے سارا عالم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا وسلم جس امتاہ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں جس امتاہ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہمہ صلی علیہ وسلم حبیبینا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات ایک بار سبی حضرات حسین کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک شاہر تو یوں کہہ کر گزر گیا کہ اس نے اس طرح سے ارز کیا کہ سجدے اوروں نے کیے لیکن تیرا نیا انداز ہے سجدے اوروں نے کیے لیکن تیرا نیا انداز ہے اور تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناد ہے بہترم برادران اسلام میں آپ کا ذہن قریب کرنے کے لئے یہاں سے لے کر چلتا ہوں طاقت دو طرح کی ہوتی ہیں ایک مادیت کی طاقت ہوتی ہے ایک روحانیت کی طاقت ہوتی ہے یہ مائک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مائک جو ایک آواز کو میلو دور پہنچا رہا ہے یہ مادیت کی طاقت ہے یا آپ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ مادیت کی طاقت ہے انسان نے ہوای جہاز بنایا فضاؤں میں اڑا دیا یہ مادیت کی طاقت ہے ٹرین بنائی انسان نے آپ دیکھ رہے ہیں جو گھنٹوں کا سفر تھا منٹوں میں ہو رہا ہے اور ہوای جہاز بنا دیا جو برسوں کا سفر تھا اب گھنٹوں میں ہو رہا ہے یہ مادیت کی طاقت ہے بس دیکھ رہے ہیں یہ مادیت کی طاقت ہے رکھ دیکھ رہے ہیں یہ مادیت کی طاقت ہے موٹر سائیکل ہے یہ تمام مشنری یہ موبائل ہے یہ مادیت کی طاقت ہے انٹرنیٹ ہے یہ مادیت کی طاقت ہے اندازہ لگاؤ مادیت کی طاقت کا یہ عالم ہے ایک انٹرنیٹ بنا دے ساری دنیا کا مشاہدہ تمہیں کمرے میں بٹھا کے کر سکتا ہے وہ ویڈیو کال اگر کر دے تو امریکہ سے تمہارے چہرے کو بھی دیکھ لیتا ہے اپنا چہرہ بھی دکھا دیتا ہے یہ مادیت کی طاقت ہے کتنی طاقت ہے مادیت میں اللہ اکبر ایک بات بتاؤ مسلمانوں مادیت کی طاقت کئی عالم ہے آپ نے دیکھنی مادیت کی طاقت روحانی طاقت کا عالم بھی دیکھ لو روحانی طاقت کس کو کہتے ہیں مادیت کی طاقت آپ سے لے کر قیامت تک کتنے بھی زور لگا لے قسم اللہ رب العزت کی کس کا بھی بھی روحانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے مولانا عبد النبی صاحب نے آپ کو ایک ذہن دیا تھا حضرت خاجہ غریب نماز کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمر سیبل کا زمانہ ہے دوئیل کا زمانہ ہے سائنس کا زمانہ ہے یہ مادیت کی طاقت ہے اگر سمر سیبل لگا دیتے ہیں دوئیل لگا دیتے ہیں تو ایک تعلاب کو ہم گھنٹوں میں دو چار دن میں ایک تعلاب کے اندر ہم اگلیانی لاکھوں ٹن پانی اکھٹا کر سکتے ہیں یہ مادیت کی طاقت ہے مادیت کی طاقت یہ ہے کہ ہم سمر سیبل دوئیل کے ذریعے تعلاب کے اندر لاکھوں ٹن پانی اکھٹا کر سکتے ہیں اور روحانیت کی طاقت یہ ہے لاکھوں کروڑ دن پانی کو کاشے میں لے رہ سکتی ہے بتا جلا روحانی طاقت کے سامنے مادیت کی طاقت کی کوئی ہے بابا نارے تقدیر نارے رسالت نارے غشوت جکر شہید و عظم مسلکِ آلہ حضرت نارے تقدیر سوال دا سکتا اتنی موٹی مثال بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئی کیا آگئی کروڑوں ٹن پانی کو اکھٹا کر سکتا ہے مادیت کی طاقت سے انسان لیکن روحانی طاقت یہ ہے ایک سمام پانی کو کاسے میں لے سکتی ہے کہہ تو سبحان اللہ بے شخص والدہ کون نہیں جانتا سارے ہندوستان دنیا میں یہ حضرت خاجہ غریب نباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت مشہور ہے اب آپ کے بعد سمجھ میں آگئی ذہن میں نے آپ کو دے دیا یہ مادیت کی طاقت روحانی طاقت کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی میرے دوستوں ایک بات بتاؤ حضرت خاجہ غریب نباس ہے یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلام ہیں جب غلام کا یہ عالم ہے تمام پانی کو کاسے میں لے سکتا ہے یقین ہے ایمان کہتا ہے قسم اللہ رب العزت کی اگر حسین آزم چاہتے تو تمام سمندر کا پانی جلو میں آ جاتا ہے بابا جتنا بات بے عشق سبحان اللہ روحان طاقتی سے تو کہتے ہیں نہیں سمجھے میری بات کو سائنس بہت زور پکڑ رہی ہے آج مسلمانوں کا بھی بہت سوکر سائنس پہ بہت بڑا ایمان ہے کل ہم جس برستی میں رہتے ہیں وہاں پر یہ بات ہوئی کہ بھئی انٹرنیٹ پہ خبروں میں یہ آیا ہے کہ کل کو بھی توفان آئے گا در ڈڑیال ٹانڈے کی طرح دو دن سے توفان آ رہا تھا رات میں تو لوگوں نے کہا کہ آج بھی توفان آئے گا بھئی خبروں میں آیا ہے سماشاروں میں آیا ہے ہم نے کہا سڑو وہ آر ہیں جو آلات پر بھروزہ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں خدا کی ذات پر بھروزہ کرتے ہیں اور آدھا بے دشمنی آتا نہیں جنہا سغر ہم سب وہ دوستی کی بات کرتے ہیں میں نے کہا یہ خبروں کو بند کرو سارے کام اللہ کا حکم سے ہوتے ہیں ہبائیں اللہ کا حکم سے چلتی ہیں توفان اللہ کا حکم سے آتے ہیں بارش اللہ کا حکم سے ہوتی ہیں موت و زندگی کا مالک اللہ ہے تو میرے دوستو اب ہوا یہ کہ رات توفان نہیں آیا تو ہم نے کہا بھئی کہاں گیا تمہارا تمہاری سائنس کہاں گئی میں نے کہا سائنس پر ایمان نہ رکھو سائنس اس کو کہتے ہیں آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ سائنس قیامت تک نہ کسی ولی کی کرامت کا جواب لے سکتی ہے نہ سبحو قیامت تک سائنس کسی نبی کے موجزے کا جواب لے جی واہ واہ نہ سکتی ہے بتائیے آج سائنس کے دور میں ایک چیز یہ بہت ہے کہ داکٹری یہ داکٹری لائن بہت بڑا فخر کر رہی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے ترہ ترہ کے آپریشنس ہم کر دیتے ہیں انسان کی سرجری ترہ ترہ کی کر دیتے ہیں آؤ تاریخ اتھاؤ قرآن پڑھو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعْبْرِوْاَقْمَحَ وَلَعْبْرْرَسَةَ وَحْجِلْمَهُ تَعْبِیدِ اللَّهِ اللہ رب العزت نے حضرت عیسی علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی اگر مادرزاد اندہ کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو نبی نہ ہو جاتا برس والے کو اگر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ برس والے کی بیماری ٹھیک ہو جاتی اور مردوں کو زندہ کرتے سبان اللہ آج بھی برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں برس کی بیماری کیسے کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں برس جو انسان سفید ہو جاتا ہے اسے برس کی بیماری بولتے ہیں یہ آج بھی لا علاج سمجھئے اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی شان یہ تھی ہاتھ پھیر دیا بیماری ختم صبح قیامت تک ایڑی رگر رگر کے مر جائے گی سائنس لیکن کسی نبی کے نہ موجزے کا جواب لاسکتی ہے نہ کسی ولی کی قرامت کا جواب دے سکتی ہے تاریخ کے روشن میں ایک چھوٹا سا واقعہ محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رب اتنے خاموش ہو گئے بھی وقت کی قلت ہے محبت سے کہہ سبحان اللہ الحمدللہ وقت کی قلت ہے حضرت نے ہمیں پچیس منٹ کا ٹائم دیا تھا ابھی تھوڑے منٹ اور بات نہیں ہے محبت سے بولو سبحان اللہ آؤ تاریخ کے روشن میں ایک بات میں آپ کو سنا کر آپ کا ذہن قریب کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ محترم برادرانی اسلام میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور ابو جہل کہنے لگا کہ سرکار بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے ایسا موجزہ نہیں جو آپ نے سورا نہیں ہے وارہا ائمہ کی زبانی خطبہ کی زبانی علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں دیکھیں میں آپ کا ذہن قریب کروں گا سبحان اللہ ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ ابو جہل جس کو ابو جہل کہتے ہیں جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا حاکموں کا سردار کہا جاتا تھا پتا چلا جو نبی سے عدابت رکھتا ہے اگر سردار ہوتا ہے تو جاہلوں کا باپ ہو جاتا ہے یہی ابو جہل سرکار کی بارگاہ میں تنکریاں لے کر مٹھی میں آیا کہنے لگا بتاؤ سرکار میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ پر ایمان لیا ہوں گا میرے سرکار فرماتے ہیں ایمان تو تو کیا لائے گا لیکنے ابو جہل یہ بتا دے اگر یہ مٹھی میں جو تم لے کر آئے ہو اگر یہ خود بتا دیں کہ ہم کیا ہیں تو کیا ہوگا تو ابو جہل نے کہا یہ تو اور بھی اچھا ہے تو آقا نے فرمایا بتا دو جانتے ہو میرے دوستو ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نابدہو و رسول عشق نبی ناتے نبی کے رکانوں میں رس گھولنے لگے ناتے نبی کے رس کانوں میں گھولنے لگے اور عشق نبی میں اپنی زبان کھولنے لگے اور سرکار کے قدم چوم چوم کر پتھر بھی آدمی کی طرح بولنے لگے کہنا کا مطلب یہ ہے جب یہ سو دیکھا بھاگ گیا میرا مطلب یہ ہے بتانے کا آپ حضرات کو میرے سرکار سے جب ابو جہل نے دریافت فرمایا تو ارشاد فرما دیا ہوتا تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں لیکن میرے سرکار کو قیامت تک کی حالات معلوم ہیں میرے سرکار غیب کی بات کو جانتے ہیں اللہ نے غیب عطا فرمایا ہے میرے سرکار نے اسی کنکری میں مٹھی اس لیے نہیں بتائیں کل کوئی زمانہ ایسا آنے والا ہے سائنس کا دور ہوگا چاروں طرف سائنس کا شورہ ہوگا تو ڈاکٹر ایسا کریں گے کہ انسان کی مشینوں کے ذریعے پتھر کی یعنی پتھری یعنی اس کے جسم کے اندر کس حصے میں پتھر ہے وہ ڈاکٹر اپنی مشینوں کے ذریعے بتائیں گے کہ تیری پتے کے اندر پتھری ہے گردے کے اندر پتھری ہے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے تمہارے نبی نے کونسا کمال کیا جو کبھو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بتا دیں آج کے ڈاکٹر کا کمال یہ ہے وہ انسان کے گردے پتھری بتا رہا ہے جسم کے حصے کی پتھری بتا رہا ہے یہ سائنس والا کہہ سکتا تھا لیکن میرے سرکار کی آنکھوں میں نگاہوں میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے اور قیامت تک کے حالات سرکار کی نگاہوں کے سامنے میرے سرکار نے فرمایا یہ خود بتائیں گی کہ ہم کیا ہیں تو پتا چلا کہ ایک انسان سائنس کے ذریعے انسان کے اندر کی پتھری تو بسا سکتا ہے پتھری کو تو بتا سکتا ہے لیکن پتھر سے اپنی بات کو نہیں منوا سکتا پتھر سے بات کو منوا لینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام بس اپنی بات ختم جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مات کرو بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے سبحان اللہ حضرات محترم حسین اپنے لیے نہیں لڑے حسین اپنے لیے نہیں لڑے حسین کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا حسین مفاد کے خاطر نہیں لڑے حسین ڈالج کے طور پر نہیں لڑے اگر پوچھتے ہو ایمانداری سے سوچو کے سمجھ میں آ جائے گی حسین تو ہمارے لیے لڑے حسین شریعت کے لیے لڑے حسین تو اسلام کو بچانے کے لیے لڑے حسین نے شریعت کے تقدس کو بچایا ہے بیشت کی طرف سے یہ فرمائشہ آ رہی تھی اگر میرے حسین یزید کی بیعت تسریم کر لیتے تو حسین کو تو اتنا عالی مقام دیا جاتا بہت عالی پیمانے کا عہدہ دیا جاتا اور آپ کے قدموں میں ہیرے جابارات کا ڈھیر لگا دیا جاتا لیکن جانتے ہو حسین جانتے ہیں کہ میں آج اگر یزید کی بیعت کو تسریم کرتا ہوں تو ساری دنیا گمراہی کی دلدل میں پس جائے گی سسریعت مصطفی مٹ جائے گی اسلام کے تقدس پر ربا آجائے گا اللہ اکبر مسلمانوں تو حسین ہمارے لیے لڑے ہیں شریعت کے لیے لڑے ہیں تو ہم حسین کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن جانتے ہو میرے دوستو حسینیت اس چیز کا نام ہے جو غداری کرتا ہے وہ حسینیت نہیں ہے یزیدیت ہو سکتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ غداری ہے جھوٹ بولتا ہے وہ حسینیت نہیں یزیدیت ہو سکتی ہے حسینیت اس کو کہتے ہیں جو غدار نہیں ہوتا وفادار ہوتا ہے اور وہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے میرے دوستو یہی حسینیت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کو سچی محبت حسین سے کرنے کی توفیقِ رفیق عطا ہے اور جس طرح مجھے ابھی جانا تھا اس طرح تو میری بات ابھی پہنچی نہیں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ضرور مزید گفتگو ہوگی اس شیر کے ساتھ گفتگو ختم کر رہے ہیں خدا کسی کو یوں زوال دیتا ہے میرے شیر کو نوٹ کر لیں منور رانا کا شیر ہے کہتے ہیں خدا کسی کو یوں زوال دیتا ہے عروج دے کر دلوں سے نکال دیتا ہے عروج دے کر دلوں سے نکال دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ